اسلام غالب آنے لگا اور ہندووں نے اپنے بدھ توڑنا شروع کر دیئے جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کل بھارت میں عالمی وبا کرونا نے ایک کہرام مچا رکھا ہے ہلاکتوں کی تعداد لاکھوں میں پہنچ چکی ہے اور اسبطالوں میں آکسجن کی شدید قلت ہے ایسے میں بارتی ہندووں کو کوئی بھی اپنا مسیحہ نظر نہیں آ رہا وہ بدھوں کو پکار رہے ہیں لیکن بدھ جو خود انسان کی تخلیق ہے ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا آخر ہندووں پہ یہ بات آیا ہو چکی ہے کہ حقیقی خدا اللہ ہی ہے جو ہر مشکل وقت میں کام آتا ہے ہندووں نے اپنے بدھوں کو کچھرہ دانوں میں پھینک دیا ہے بدھ پرست اب بدھ شکن بن چکے ہیں بھارت میں عالمی وبا نے تباہی مچانا شروع کی تو ہندو سکھ اور عیسائی بوکھلا گئے کرونا سے مرنے والے اپنے عزیزوں کی لاشیں چھوڑ کر باغ نکلے تو اس مشکل وقت میں بھارتی مسلمانوں نے اپنا جذبہ انسانیت کے تحت بے خوف ہو کر داشوں کی آخری رسمات ادا کی مسلمانوں نے ثابت کر دیا کہ ان کا ایمان کس قدر مضبوط ہے وہاں ہندووں کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ اسلام کی تعلیمات انسانیت پر زور دیتی ہیں ایسی کئی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں جس میں بھارتی پولیس گلیوں میں جا جا کر اعلان کر رہی ہے کہ مسلمانوں خدارہ اپنے رب سے ہمارے لیے معافی مانگو خدارہ اپنے رب سے غزارش کرو کہ وہ ہمیں اس عذاب سے نجات دے دے صرف بھارتی مسلمان ہی نہیں حیرت انگیز طور پر پاکستانیوں نے بھی اپنی روایتی نفرت کو ترک کرتے ہوئے بھارتیوں کے ساتھ ہمدردی کی عالی مثال قائم کی اپنے پلوسی ملک کے لیے پاکستان نے ٹویٹر پر ٹرپ ٹرینڈ چلا دیے اور بھارت کو سپورٹ کرنے کے لیے میدان میں آگئے ایدی سنٹر نے بھارت کو ایمبلنس اور آکسیجن کی فرامی پیش کی جبکہ پاکستان کی جانب سے ایک امدادی تیارہ بھی بھارت بجوایا گیا جس کے بعد بھارت میں پاکستان زندہ باد کے نارے لگ گئے اس خیر سگالی کی ابتداء وزیراعظم عمران حان نے کی تھی اور بھارتیوں کے نام اپنا پیغام جاری کیا تھا جس کے بعد پاکستانیوں کی اکثریت نے وزیراعظم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ستر سالہ تاریخ ہی بدل دی اور پہلی بار دونوں ممالک کی عوام میں اتنی یگیتی کا منظر ہر آنکھ نے دیکھا تاہم یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اب دونوں ممالک کو مل کر اپنے مستقبل کا تائین کرنا چاہیے آج بھارتیوں کو وہاں کے مسلمانوں کی مدد کی ضرورت محسوس ہوئی تو مسلمانوں نے ایک لمحہ سوچے بہر اپنے ہم وطنوں کے لیے جان ہتھیلی پر رکھ دی وہاں تحسب زدہ ہندودہ سوچ کی خال بھارتی سرکار کو بھی کشمیریوں سے متعلق اپنی پرانی غلطیوں کا اضالہ کرنا چاہیے کشمیر جہاں گزشتہ دو سالوں سے کرفیو لگا ہوا ہے اور وہاں کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں ان کی تقالیف کو ختم کیا جائے انہیں سب کی فضاء میں سانس لینے کا موقع دیں انہیں اپنی مذہبی اور معاشرتی زندگی اپنے طور پر گزارنے کی آزادی دی جائے اور سوچیں کہیں مظلوم کشمیریوں کی آہیں تو بھارت کو اسٹیج تک نہیں لے آئیں اگر مسلمانوں کی دعائیں بھارت کو عذاب سے نجات دلا سکتی ہیں تو کیا مظلوم مسلمانوں کی بددعائیں بھارت کو تباہ نہیں کر سکتی ہمیں بجائے ہتھیاروں کی دوڑ میں سبقت لینے کے اپنی عوام کی صحت کے مسائل پر توجہ دینی چاہیے دونا ممالک کو اپنا مستقبل بہتر بنانے کے لیے سنجیدگی سے کوششیں کرنی چاہیے آپ کی اس سے متعلق کیا رائے ہیں کیا پاکستان اور بھارت کو آپس میں اپنے معاملات حل کرنے چاہیے اپنی قیمتی رائے سے اگاہ کریں